آمی لیاکت کی بیٹی دو آمیر کے جانب سے والد کے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کے خلاف سیشن جلد شرکی کی عدالت میں اپیل دائر کی گئی ہے وکیل دو آمیر ایڈوکیٹ زیاوان نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ ہم ہائی کورٹ کے حکم پر سیشن عدالت آئے ہیں ایک ہی عدالت دو فیصلے نہیں کر سکتی فیصلہ اہل خانہ کو سنے بغیر جلد واضح میں ہوا ہے دیکھیں یہ آمی لیاکت صاحب محوم کے لیے جو ان کی یہاں سے میجسٹریٹ کی کورٹ نے ان کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر کیا تھا پہلے اسی کورٹ کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ بغیر پوسٹ مارٹم کے انہوں نے قبول کیا بڑا اس کو دفنا دیں تو وہ ہم نے کیا اس کے بعد ان کی فیملی نے اور ان کی فیملی کی مرضی بھی یہی تھی کہ جب پولیس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا ہے اور پولیس کی ریپورٹ ہے کیونکہ ان کے جسم پر کوئی ایسے نشان نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس روم میں وہ تھے وہاں بھی کوئی ایسا ایویڈنس ان کو نہیں ملا تو اس وجہ سے فیملی نے کہا کہ چونکہ کوئی پولیس کیس بھی نہیں تھا تو اس لیے فیملی نے یہ کہا کہ لاش کی بہرمتی نہیں ہونی چاہیے اس لیے انہوں نے ان کو دفنا دیا اجازت کے ساتھ اس نے میجسٹریٹ کی اسی کورٹ کی جس نے بعد میں دوسری دماغ فیصلہ کیا ہے انہوں نے اجازت دی ہم نے ان کو دفنا دیا اور اس میں پولیس کی ریپورٹ بھی موجود تھی میڈیکو لیگل کی بھی مرضی تھی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد کوئی ایک صاحب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اسی کورٹ میں جھوکے اس کو اختیار ہی نہیں تھا اس عدالت کو اس میجسٹریٹ کو اختیار ہی نہیں تھا اس کو تو جاپ پہ ہی نہیں رہنا چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر عدالتیں اس طرح کرنے لگیں اور وہ لوگوں کے سنٹیمنٹ سے کھیلیں لوگوں کو ایموشنلی جو انا ڈسٹرپ کریں تو پوری فیملی جو ایموشنلی ڈسٹرپ ہے اور ہم فوری طور پر پھر ہم ہائی کورٹ گئے ایک دن باقی رہ گیا تھا ہائی کورٹ کے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا انہوں نے اس کو اسٹے کر آیا اور کورٹ کی اوبزرویشن تھی شروع میں کہ یہ جو دونوں سیکشنز اپلائی کی گئی ہیں وہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی وکیل دو آمی نے کہا کہ پہلے ایک میجسٹریٹ نے کہا بغیر پوسٹ پانٹ او کے تدفین کر دیں جس پہ پولیس نے بھی اتراز نہیں کیا پولیس کو شواہد نہیں ملے وکیل کا کہنا تھا کہ فیملی نہیں چاہتی تھی کہ آمی لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہو آمی لیاقت کے تیسی اہلیہ کی والدہ نے پوسٹ مارٹم کے لیے عدالت سے روجو کیا کورٹ نے ہمیں سنا اس میں پھر ہوا یہ ہے کہ جو ان کی تھرڈ وائف ہے دانیا ان کی مدر آگئی انہوں نے بھی اپنا جو ایک طریقہ کار کیا وہ پہلے وہ کہتی رہی کہ ہماری وجہ سے نہیں وہاں حالانکہ جو فیملی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ آمی لیاقت کے اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کو جتنا ڈپریشن تھا کیونکہ جو ان کے بیڈروم سے جو فلمیں نکلی ہیں اور جو گئی ہیں وہ سوائے وائف کے کوئی اور نہیں کر سکتا حالانکہ وائف یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے تو اب یہ ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور پھر آمیر کے جو تینوں فون ہیں وہ آلیڈی پولیس کے پاس ہیں اس دن سے جس دن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بھی فرنسک ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنے پروسس میں ہیں وہاں ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو پہلے سیشن کورٹ میں جانا چاہیے تو انہوں نے پھر ہمیں دس دن کا ٹائم دیا سٹے دیا انہوں نے کہا کہ پوست مارٹم دس دن تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عدالت جو ہے وہ اس کو کوئی آرڈر نہیں کر دیتی تو آج چونکہ ایک دن اور باقی ہے بھی پرسوں کا دن باقی ہے لیکن چھوٹیاں آ گئی ہیں تو ہم نے آج یہ کیس داخل کیا ہے آج ریویشن ہم نے کورٹ میں داخل کیا ہے اور انشاءاللہ ایک یا ڈیڑھ بجے اس کی ہیرنگ ہوگی اور کورٹ کی سواب دیت پہ ہیں ہم کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے جو ہم نے اپنے کیس میں بنایا ہے کہ ان کا پوست مارٹم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی بہرمتی ہوگی اور انہوں نے ان کے ساتھ فتوے بھی لگائیں اور لاؤ بھی کہتا ہے اور سب سے بڑا جو ہم نے اس کیس میں چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی کورٹ دو دفعہ فیصلے نہیں کر سکتی کہ ایک میجسٹریٹ کہے کہ آپ دفنا دیں اور دوسرا میجسٹریٹ کہے کہ پوست مارٹم کر دیں اور وہ بھی فیملی کو سنے بغیر فیملی کو موقع دیے بغیر کہ وہ کوئی رٹن میں چیزیں داخل کرتے ان کو یہ بھی نہیں ہوا اتنی وہ جلدی میں تھے ان سے لگ رہا تھا کہ وہ فیملی سے بھی زیادہ جلدی میں تھے اور جس قسم کے سوشل میڈیا پر پرپیگنٹے ہو رہے ہیں چاہے وہ ان کی تھرڈ وائف کی طرف سے یا باقی لوگ جو کر رہے ہیں اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ کے بھی ساری پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں ان پر داخل کریں ایک آلڈی کیا ہے وہ بشرا بتائیں گی اور دعا بتائیں گی دعا ان کی بیٹی ہیں بشرا ان کی فرس وائف ہیں تو آپ ان سے بھی بات کر لیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آگے ایف آئیے میں درخواست ہم نے داخل کر دی ہوئی ہیں جو تھرڈ وائف کے خلاف اور اس کی مدر اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یہ گینگ ہے جنہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ان کو یہ اس طرح کی جو وہ تھی فلمیں تھی ریلیس کی فوٹوز جو ان کے بیڈ روم کی تھی